محبت کرنے والے ایسے ایسے ملے نبی کے پیچھے چاندینے والے ایسے ایسے ملے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی کا انتقال یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو دیوانے ہو گئے مجنوع ہو گئے کیا کہتے ہیں محبت کا عالم دیکھو آئے اللہ کے نبی آئے دامن پکڑتے ہیں خمیس کھیجتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی پرداشت نہ کر سکے گا پھر مجھے چھوڑ کے آپ کیوں چلے گئے آئے آقا مجھے چھوڑ کے آپ کیوں چلے گئے لوگوں نے حضرت بلال کو پگڑا نبی کے انتقال کے بعد یہ کیسے حرکتیں رکو رکو الگ کرو الگ کرو سارے صحابہ پر پہاڑ ٹوٹ گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی مایوس ہیں اور حضرت فاطمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی مایوس ہیں تو میں نہیں معلوم کہ میرے باپ کے انتقال کے بعد مجھ پر کدنی بڑی مصیبتیں ٹوٹی ہیں جو مصیبت میرے باپ کے انتقال کے بعد گم کے پار مجھ پر ٹوٹے اگر یہ پہاڑوں کی اوپر ٹوٹے ہوتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر یہ مصیبتیں کسی دن کی اوپر گری ہوتی تو دن بھی رات میں بدل جاتے حضرت فاطمہ کا یہ حال تھا حضرت فاطمہ اپنے ابو کو انتقال سے چند منٹ پہلے دیکھ کر کہتے ہیں اکر بایا ابا ہائے میرے اپو کی تکلیف ہائے میرے اپو کی پریشانی اور ابو کہہ رہے ہیں ہائے میری بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی آج کے بعد کبھی تیرے باپ کو اتنا گم نہ ہوگا حضرت بلال کے سامنے نبی کو دفن کیا جا رہا ہے نبی کو کفنایا جا رہا ہے مٹی تھی جا رہی ہے حضرت بلال کبر کے پاس کھلے ہو کر کہتے ہیں او میرے آقا کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ میں آپ کی جدائی پرداشت نہ کر سکوں گا لوگوں نے کب بلال کو مدینہ سے دور کر دو ورنہ پاگل ہو جائے گا نبی کی یاد میں مجنوع ہو جائے گا ملک شام کی طرف بھیج دیا چھے مہینے ملک شام میں رہے جب بھی ازان ہوا کرتی تھی ملک شام کی مسجد میں اشدو انہ محمد الرسول اللہ حضرت بلال ہر ازان کے وقت نبی کی یاد میں رونا شروع کر دیتے تھے چھے مہینے گزر گئے چھے مہینے کے بعد حضرت بلال شام میں خواب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں اے بلال تو مدینہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا اے بلال میری قربت چھوڑ کے کیوں چلا گیا مجھ سے محبت ہے تو مدینہ آجا مجھ سے محبت ہے تو میرے قریب آجا صبح ہوئی حضرت بلال اٹھے گھوڑا دوڑایا چلنے لگے اور پل کے شام کی گلیوں میں کہتے جا رہے ہیں آج تو مجھے میرے آقا نے بلایا آج تو مجھے میرے نبی نے بلایا کوئی نہیں روک سکتا مجھے چھوڑ دو آئے لوگو آج اس اونٹنی کی لگام کو اس گھوڑے کی لگام کو بہرال تین چار پانچ چھے دن میں سعودیہ کی سرزمین پر مدینہ کی دھرتی پڑا جاتے ہیں پوچھتے ہیں آئے لوگو نبی کی بیٹی کا حال بتاؤ حضرت فاطمہ کی خیریت بتاؤ مجھے نبی کی بیٹی سے ملاو لوگوں نے کاتار کا زمانہ نہیں ٹیلی فون کا دور نہیں آئے بلال تو ملک شام میں تھے ابھی چند دن پہلے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی دنیا سے کوچھ کر گئی آئے اللہ یہ تو نے کونسا امتحان مجھ سے لیا ایک طرف نبی کو لیا دوسری طرف نبی کی بیٹی کو چھینا اور یہاں فاطمہ کی لگتے جگر علی کے نور نظر نبی کے وہ نباسے آئے جن کو تیک کرے ایک بار میرے نبی نے کبھی ممبر رسول سے اتر نہ گوارہ نہ کیا لیکن حضرت حسن کو مسجد میں آتے دیکھا تھوگر لگتی دیکھی حسن کو گرتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی خدبہ دینہ پند کر دیتے ہیں ممبر سے اترتے ہیں اپنے نواسے کے لئے دوڑتے ہیں اٹھاتے ہیں اپنے کاندے پہ بٹھاتے ہیں اور ممبر پہ آکے رکھ لیتے ہیں اور پھر خدبہ دیتے ہیں اور اسی خدبے میں فرمایا اے لوگوں تم نہیں جانتے ہو یہ حسن کونسا میرا نواسا ہے یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں مسالحت پیدا کرائے گا یہ اشارہ تھا حضرت علی اور امیر ماویہ کی درمیان جنگ جو ہوگی ان دونوں کے درمیان حضرت حسن علی کے بعد امیر ماویہ اور حسن یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ کریں گے اور حسن جو ہوگا وہ اس مسئلے کو حل کرے گا مسالحت پیدا کرائے گا امیر ماویہ کی بیعت کر لے گا اور ایسا ہی ہوا حضرت حسن نے ماویہ کی بیعت کر کے مسلمانوں کے دونوں گروہ کے درمیان مسالحت پیدا کرا دی سنو یہاں وہی آزان آئے وہی حسین آئے اے بلال چھ مہینے ہو گئے آپ کی زبان سے آزان کے کلمات نہیں سنیں آج آزان کے کلمات بلند کرو صحابہ بھی آگئے نہیں نہیں اے بلال چھ مہینے سے وہ آزان نہیں سنی جو نبی کے دور میں سنا کرتا تھا اے لوگوں نبی کے انتقال کے بعد مجھ سے آزان کے کلمات ادا نہیں ہوتے نہیں نہیں مجھے مجبور نہ کرو عورتوں نے خواہش کی صحابہ نے خواہش کی حسن حسین نے تو یہاں تک کہہ ڈالا سنو میں نبی کا نوازہ ہوں اور میرے نبی نے کہتا میرے نانا نے کہتا جو میرے نوازوں کا دل توڑتا ہے وہ میرا دل توڑتا ہے سنو میرے دل کو توڑنے کی کوشش نہ کرو بس بس ہے حسن اے حسین آگے کے جملے نہ بولنا زہر کا وقت ہے وضو بنایا گیا مسجد نبوی موجود ہے صحابہ سفیں بچھا کر پیٹ گئے چٹائی بچی ہوئی ہے سفیں لگ گئی ہیں حضرت بلال مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو گئے ہیں کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں صحابہ کو نبی کا دور یاد آ رہا ہے چھے مہینے پرانی نبی کی محبت یاد آ رہی ہے حضرت بلال کان میں انگلیاں دیتے ہیں اور آزان کے کلمات بلند ہونے لگتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نہ جانے ان جملوں میں کون سی کشش تھی کہ چلیاں اڑتے اڑتے پیڑوں پہ بیٹھنے لگیں کہ آج میں بھی بلال کی آواز سنوں آج بلال کی آزان سنوں حضرت بلال نے جو آزان کے کلمات بلند کیے اللہ کی قسم صحابہ کی آنکھوں میں آسوا گئے کہ آج آج حبیبِ کائنات ہوتا کہ آج آج فاطمہ کا باپ ہوتا کہ آج آج بلال کا محبوب ہوتا کہ آج آج حسن حسین کا نانہ ہوتا تو آج بلال کی آزان وہ بھی سنتا ہوں اور حضرت بلال یہ کلمات پہ کلمات پڑے جا رہے ہیں جملہ اس آزان کے کلمات اس جملے پہ پہنچتے ہیں لگتا ہے جیسے نغمِ قیامت کسی نے برپا کر دیا ہو پرندِ مسجدِ نبی کے کنگوروں پر پیڑوں پر بیٹھ گئے آزان سننے لگے عورتیں بھی بے قابو ہو گئیں اور گھروں کی چھتوں پر چل گئیں آج بلال کی آزان سنیں اور تخلیقِ ملائکہ تخلیقِ آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے بھی زاروں کتار رو رہے ہیں اور آسمان سے کتار در کتار اتر رہے ہیں آج بلال کی آزان میں بھی سنوں ارے سنو حضرتِ امام آمد ابن حنبل نے مصندت کے اندر لائے ہیں کہ اتنی چیزیں نہیں یہاں تو صحبہ پر نغمِ قیامت برپا ہے چڑیاں پیڑوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ بلال کی آزان سننے کے لئے سمندر کے پانی نے بھی موجے مارنا لہرے مارنا چھوڑ دیا سکوت تاری ہو گیا گویا کہ سمندر بھی بلال کی آزان سننے کے لئے تیار ساری چیزیں بلال کی آزان سن رہی ہیں اور حضرتِ بلال ان جملوں پر پہنچ جاتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ابھی زبان سے صرف لفظ محمد نکلاتا لفظ رسول اللہ ادا نہ ہوا حضرتِ بلال کی نظر اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں آزان دیتے وقت بلال نبی کو کھڑا کر لیا کرتے تھے محمد کا لفظ آتے ہی نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے آج بلال کی نظر آج اس جگہ پہ پہنچ گئی وہاں نبی کو غائب دیکھا وہاں نبی کو غائب پایا وہاں نبی کی موجودگی کو نہ دیکھا محمد کے بعد لفظ رسول اللہ کا جملہ ادا نہ ہو سکا ہچکیاں بن گئی رونے لگے اور ایسے روئے ایسے روئے کہ محمد کے بعد لفظ رسول اللہ نکالتے نکالتے وہ زمین کی اوپر گشی کھا کر گش کھا کر گر گر گئے صحابہ دوڑے پانی کے چھیٹے مارے ایک دوسرا ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تم نے مجبور کیا وہ کہتا تم نے مجبور کیا سب اس نتیجے پہ پہنچے آئے حسن آئے حسین تم نے اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ میرا دل ٹوٹا تو میرے نانا کا ٹوٹے گا بلال کو تم نے ہی مجبور کر دیا تھا آزان کے لئے سنو بلال نبی کی محبت میں ایسا دیوانہ ہے کہ اب وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کس کا چہرہ دیکھے بہت آسان ہے نبی کو حاضر و ناظر مان لینا اور السلام علیہ کا پڑھ کر نبی کو اب بھی محبل میں پلا لینا لیکن میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ نبی کے حاضر و ناظر کا گھر غمان بھی صحابہ کو ہوتا تو حضرت بلال بہوشوں کے نہ گرتے سوچ لیتے چلو نبی جگہ نہیں پردہ کر گئے ہیں موجود تو ہیں لیکن بکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن غشی آگئی اور بہوشوں کے زمین پر گر گئے یہ واقعات بھی تمہارے دلوں کو جھنجوڑتے نہیں ہیں یہ محبت تھی یہ انسانیت تھی یہ نبی کے ساتھ انسیت تھی محبت تھی کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی نبی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے